اس کا چکھانا کوئی آگے روانا کوئی پیچھنے روانا زندگی کیا ہے عناصر میں زمین ترتیب موت کیا ہے کوئی اجزاء کا انشاء ہوا مگر جاتی جاتی حضور ریاض ملت قائد ملت میں جو آپ کو پیغام دیا ہے نظم کی شکل میں شائل اسلام مدہ رسول پیغام پیغام حق ہے ہمیں اس کو تابع نہ رکھنا ہے اور اسی پر چل کر اگرانا کو حضور خاصی دولا ہے گویاں پیغام دیر رویتے ہیں جو پیغام ہمارے اور آپ کو پالی کر رہے ہیں سوکتی شاہدی جانتا ہے جو سوکتی لے جائے گا اور آج تھوڑی دیل تخیلات و خطرات کے میدان میں آ کر علماء ریاض صاحب کا جانہ دیکھ گئے گا موت کی تاریخ کا انتخاب بھی نہیں گئے گا رہنی کا انتخاب بھی نہیں گئے گا اپنی دولت پر نیسے خدا کی گھر تک آنا صحت و سلامتی کے ساتھ غرب کردون خدا آدھا کرنا یہ انداز بھی نہیں گئے گا اس کیونی گفتدون میں ہماری تقریب کردش کرے گی اور بھی ایک دارے عمل لے کے رسول کے یہ پوشش نہیں جائے گا کیسے قائدان زندگی صاف و سفار زندگی اللہ مصب کو عطا فرمائے گا پہیلام ملاحظہ کہیں گے شہدہ شاہین تاج سے خسروی لے جائے گا خدا کے خرف فقط تو اسٹر نہ بھی لے جائے گا بہ 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 تھاملے ان کا پیلام تھاملے احمد رضا کا مسئل کے حق تھاملے بے شک تھاملے احمد رضا کا مسئل کے حق تھاملے باد فردوس میں تجھے مسئلہ پھیلے ہی لے جائے گا جانے والے جاتے ہیں مگر کچھ یادیں چھوڑ جاتے ہیں جانے والے جاتے ہیں ہر جانے والے چلے گئے موت کی واقعی میں کھوڑ گئے قبرستان جائیے جا کے دیکھیں گے آپ اپنے پردادہ کی طرف پرچانتے ہوگے قبرستان میں جانے کے بعد کھوڑ گئے ان کا نام نہیں ملے گا ان کا نسان ملے گا ملٹی کے دور دکھیں گے کہاں آدھا ازداد جبن گیا تھا وہ آپ نسل پائیں گے مگر جانے والا انسان کچھ ایسا انسان کی ہوتا ہے کچھ ایسی شخصیتیں ہی ہوتی ہے جانے والے ایسے بھی دن کے مجالے میں جاتے ہیں اور ڈاک کے اندرین کے وہ نقود چھوڑ جاتے ہیں زندگی کے وہ ایک کارنا میں چھوڑ جاتے ہیں کہ کلدان کے بنیاد پرول کا نام زندہ ہوتا ہے اسول کے بنیاد پرول کا نام زندہ رہتا ہے مدرسہ بنانے کے بنیاد پرول کا نام زندہ رہتا ہے حفاظ بنانے کے بنیاد پرول کا نام زندہ رہتا ہے رو nuances میں ہم کی آج اب جاتے ہیں کس شان و شکت کے ساتھ جاتے ہیں اللہ کے حبیق بشاہت ہوتا ہے میرے علماں میرے ہی وحیث ہیں آپ کا انتقال ہوگا آپ کا وحیث آپ کا بیتا ہوگا آپ کی بیتی ہوگی آپ کی بیتی ہوگی کوئی انتقال کرے گا ان کے کھروالے اس کے وحیث ہوتے ہیں مگر نبی جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں اپنا علم و عرفان چھوڑ جاتے ہیں مسلح چھوڑ جاتے ہیں مذہب چھوڑ جاتے ہیں احکام چھوڑ جاتے ہیں پھر انہوں نے اگر وارث مانایا ہے تو خود فرماتے ہیں میری عمت کے علماء میرے وارث ہیں بے شک سبحان اللہ آپ کے گھر کا وارث آپ کا بیٹا ہے اللہ ملعیہ صاحب کے جانے کے بعد ان کے وارث ان کے نوازے ہیں ان کی بیگیاں ہیں ان کے داماد ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے حقیقے ہیں یہ سب وارث ہیں یہ کون ہے صاحب اللہ ملعیہ صاحب کے وارثی ہیں مگر گھتے ہیں عالی میں بارمج جا رہے ہیں عالی میں باروقار جا رہے ہیں قوم کے رہبر جا رہے ہیں اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہیں گے نبی گئے تھے نبی کے وارث گئے تھے وہ نبی کے وارث جا رہے ہیں نائب النبی جا رہے ہیں تو ان کے وارث کوئی اور نہیں ہے ان کے وارث جو علماء ہیں نبی کے وارث تو جس طرح سے آپ کا وارث نبی کے وارث کے برابر نہیں تو علماء کا وارث بھی آپ کے برابر نہیں لبی کے بعد ہی جا رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی نہیں اور پھر ایسے وارث ایسے وارث درہا ان کا جانہ دیکھئے ان کا عثمہ دیکھئے ہم اگر پوچھیں حضور قائد عمیلت منا خاصہ پوچھ ہے قائد عمیلت سے طبیعت جب علی تیچر جلے جاتے ہیں ربیل عوال کے مہنے میں چلے جاتے ہیں ویسے آدم کے مہنے میں چلے جاتے ہیں دوسرے مہنے میں چلے جاتے ہیں مقدس رمضان کا مہنے تک تلے جاتے ہیں طبیعت علی حضور قائد تک تلے جاتے ہیں جب علانت کے عالم میں مجھے مفتی عظم اتان بھلا آئیت تک لے گئی ہے تک تلے جاتے ہیں مدر جا رہے ہیں ایسے عالم میں کہ صحیحت و سلامتی کے ساتھ ہیں مفتار بھی ہیں مفید بھی ہیں حسیت کے تحفظ بھی ہیں جا رہے ہیں ایسے عالم میں جو مہنہ صدیق کے اکبر کا ہے سب سے پہلے سنفی کا ہے سب سے پہلے قاضی کا ہے اسلام اس وقت اتنا نہیں پھیلا تھا زمانے کو رسیت دیکھے جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں جس طرح صحابہ میں حضرت عقوبہ کا کوئی مثال نہیں ہے قاضی کے مسئلے پر فیصلے کے مسئلے پر تو کان پھور کے لیے سارے قاضیوں میں اللہ مر ریاض کے کوئی مثال نہیں ناری تکبیر ناری رسالہ جب جب صحابہ کا ذکر کرو گے صفحہ اولیاء میں یومِ صدیقیان پر بناو گے اب ظل صحابہ کا ذکر کرو گے تو شہر کان پھور اب ظلیت کے ساتھ اگر کسی قاضی کو یاد کریں گے تو ہمارے اللہ مرحبہ صاحب کو یاد کریں گے آپ کو کہ بولانا یہ تمہاری عقیدت کی بولی ہے تمہاری محبت کی بولی ہے تمہاری دربت کی بولی ہے تمہاری سلسل کی بولی ہے نہیں علماء بیٹھے ہیں وفتیانِ کرام بیٹھے ہیں حضرت نبی اکرم جانائی رسول جانے کا وقت قریب آتا ہے پہمبر انشاءت فرماتے ہیں لوگوں حکمت و عمو بکر کو عمو بکر نماز پڑھا بے عمو بکر مسلح امامت پر آوے نبی کے بعد سب سے پہلا جانا سی عمو بکر صدیق ہے آؤ عمو بکر نماز پڑھا بے آپ تاکہ سند بھی جابی دلی بھی جابی یہ مرکزِ نبووت ہے یہ مرکزِ فیضانِ نبووت ہے یہ مرکزِ جسانت ہے یہی سے سب کچھ پیلا ہے صداقت کے چراغ عدالت کے چراغ سخابت کے چراغ خوصیت کے چراغ خاجبیت کے چراغ صحابیت کے چراغ اسی دلی نبی سے سب ملکر ہوئے ہیں بے شک الحمدللہ ہم برعی کو مرکز بانتے ہیں بے شک شہر کے بنیاد پر نہیں وہاں کے کنویں مشہورِ بنیاد پر نہیں بازار مشہورِ بنیاد پر نہیں چھوکی مشہورِ بنیاد پر نہیں اس لیے کہ نبی کا سچا عاشق قوم کا مجدد چودہمی صدی کے مجدد ان وہ عرفان کے چرچشمان حضورِ آلہ حضرت وہاں عام فراغ اس لیے ہم اسے مرکز مانتے ہیں تو سنو مرکزیتِ نبوت ورسانت فیضان کا مقدہ و منتحہ مفتفا کی ذات انہوں نے اشارہ دیا تھا عبو بکر ہی پر امامت کے بسلے میں قوم کا احتمال ہوگا قوم کا احتمال ہوگا قوم انہی کے مشہنمات بڑھے گی میرے غزا کی خانوادے سے یہ تقریر ہم نے اس وقت بھی کی تھی جب حضور قائدِ ملت اس مسجد میں ان سے مفتی آزم اکم تشریف لائے تھے اسی مسجد میں حضرت حافظ و قاری شوئیر صاحب نے دعوت دی تھی اس لیے نگاہیں گھنڈ ہی ہیں کہ آج کسی گوشے میں آج بھی ملحضہ کر رہے ہوں گے وہ ہم کو دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ عجیز آلہ ملت اسلامیہ نماز گھر میں نہیں پڑ رہے ہیں نماز اپنے دولت کے دے پہ نہیں پڑ رہے ہیں چل کے رہے ہیں سرکار مفتی آدمی ان کے مانوالے کا بھی جاتے ہو مفتی آدمی ان جا رہے ہیں تو اس انداز سے جا رہے ہیں کہ جب نقاہت کے عالم میں مسجد میں لوگ لے کے آتے پاندھوں پتھر کے جاتے ایک نے داری کاندھے کو سحرہ دیا ہے ایک نے بائے کاندھے کو سحرہ دیا ہے نماز کے لیے مسجد ملاکہ بھی جاتے ہیں اب کسی سے ہرے یہ ضرورت نہیں کھڑے ہو جاتے خضور خضورتے ساتھ نماز پڑھتے جانے والا وقت کا مجھا ہی جا رہا ہے جانے والے ریاض ابھی انہیں جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں تو گھر پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ بتا کے جا رہے ہیں سنو یہ وقت آخری ہے زبانہ دیکھ رہے امام احمد رضا کا سیدھائی جا رہا ہے امام احمد رضا کا سیدھائی جا رہا ہے مختی عظم کا قضاء جا رہا ہے بتا دیا کہ ایمان کامل جو نماز کی محبت ہے دن میں لے کے جاتا ہے وہی تو کامیان مقابلہ رہتا ہے نہیں شہر سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ گرانی جماعت کے ساتھ آپ کے نماز پڑھی ہو لوگوں پہا پڑھتے ہیں پہا روز پرواز ہوتی ہے لوگوں گروہ اسپطالہ پرواز ہو رہی ہے لوگوں گروہ مدلخلانہ پرواز ہو رہی ہے مگر دیکھئے دین کا دین مسجد کارمدرس کے طرف لگا ہو آج کے دور میں بکرا سچا ایمان والا ہے مرے دوستو اللہ کے حبیر زخم کردہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارج میں پایا ہے اس لیے حضرت علمہ مبارک بہت بڑے ایمان کا نام ہے بہت بڑے ایمان کا نام ہے حضرت علمہ مبارک جب بھی آپ نظرانے دیتے عطیاء دیتے تو علمہ ہی کو دیتے عالم ہی کو دیتے لوگوں نے کہا حضور ان عطیاء کو آپ عام کیجئے نا حابضوں کو دیں دیجے شائروں کو دیں دیجے جاریلوں کو دیں دیجے کاریوں کو دیں دیجے خطیبوں کو دیں دیجے نقیبوں کو دیں دیجے عدیوں کو دیں دیجے حضرت علمہ مبارک علیہ رمضی جانی شاہد فرماتے ہیں میں علماء کو دیتا ہوں اس لیے کہ یہ علماء وارث انبیاء ہیں جس طرح نبی سب سے بہتر تو ان کا وارث بھی سب سے بہتر اللہ خاطر آپ جانتے ہوں گے وارث نبی کی سچا پہچان دیکھو آپ کی بارگاہ میں پیسے ملسے کے نام بھی آتا تھا آپ کا نگرانہ بھی ہوتا تھا کچھ ستہ تو خیلات کی بھی ہوتے تھے لیکن جب حضرت علیہ صاحب گئے ہیں ان کا ڈیسٹ کھولا گیا ہے تو وقت پہ امین کی امانت دیکھئے ریاض ملت کا کندار دیکھئے جو غریبوں کے لئے پیسے میں غریبوں کی لیسٹ پکی ہوئی ہے جو مدرسے کی رقب ہے وہ لکھا ہوا یہ رقب مدرسے کا ہے یعنی جانے والا جا رہا ہے تو ایسا امین پکہ سچا جا رہا ہے کہ حضرت علیہ مدرسیدنی کی صداقت پر یاد کرتے ہی مدار ہے اے لوگو بہت دینوں تک ان کی آدھیں ہمارے درمیان رہیں گی یہ جو آر احتمال کا بہت ہے تازیت کی شکل میں دیکھیں ان کی نگاہیں دو اندشیدنی ہم لوگ تو سمجھے تھے کہ شاید مرتی آدمِ ہند مرتی آدمِ کامپر کی بل پوشیدنی اپنے بنائے ہوئے قاضی جن کو آپ نے نائب قاضی کا اتخاب کیا ہے اور برکت سے محمد وادی ہے ان قاضی کا ہم لوگ پوشیدنی کا باہنگے مگر محبت دیکھئے عرفت دیکھئے وزبت دیکھئے قربت دیکھئے مسکراتے ہم لوگ کہیں گے نہیں نہیں مولانا مزبائی ہمارا وعدہ پکا ہے اگر میرے ملے والے شوئے برزا جیسے لوگ تازیت کی جلسہ کر رہے ہیں تو میرے پناہ انہیں مفتی کی بل پوشیبی کر رہے ہیں قاضی شہر کی بل پوشیبی کر رہے ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ یہ انداز یہ تخیبی یہ تفکر حضور قاضی شہر میں جو پسندے کے جارے ہیں مگر جو آپ کر رہے ہیں اس سلسل رس ایک حدیث ملاحظہ کر لیجئے چند نصیرتی قریمات حضور مختیعہ جب کام بکن سمات فرمانی ہے اللہ کے حبیب سبحانہ اللہ علیہ وسلم انسان حبیب سبحانہ اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں امتی امت مرہما تنخلو قبوریہ بے ذنوبیہ میری امت امت رحمت ہے سبحانہ اللہ علیہ وسلم جو امت ہے امت امت رحمت ہے اب ظلال امم ہے جب قبر میں جاویں گی تو کچھ نہ کچھ گناہ کو لے کے جاویں گی اس لیے کہ انسان انجانے میں کچھ گناہ کر جاتا ہے انہوں نے کچھ خبر نہیں ہوتی اس لیے تو پہلے میں فرماتے ہیں جب سونے کو بستر کر آؤ تو پھری زندگی کا صورت یا کشام تک اب وہاں زبا کرو جہاں غلطی ہو گئی ہے رب کی بارگا میں مہم مانو کلمہ پر ہو تاکہ انہوں نے صورت تک بہت آوے تو ایمان کے عالم میں تبھالا جانا ہو ایمان کے عالم میں جانا ہو میری امت امت رحمت ہے جب قبر میں جاتی ہوتی ہیں تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گی کچھ ایسے گناہ ہیں خواہ وہ عالی ہو وہ عفتی ہو وہ قاضی ہو وہ حافظ ہو وہ عدیب ہو وہ تانیشور ہو وہ قولہ ہو کوئی بھی ہو کچھ نہ کچھ گناہ ان کے دامن سے وابستہ ہے سلائل ہو یا کب آئی مگر نبی فرقاتی کو جب قبلے سے اٹھیں گے مکشر میں آنے گے تو اس پر دورہ کا کوئی دعاو دھبا نہیں ہوگا اور صدقہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ سال کے بعد تو نماز کا سلسلہ بند ہو گیا روزے کا سلسلہ بند ہو گیا نیکی کا دروازہ بند ہو گیا انہوں نے نیکی نہیں کی ہے قبر میں آنے کے بعد ان کی نیکی نیکیوں میں شباہ نہیں ہو قبر میں آنے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا اے مصطفیٰ کیسے ان کے گناہ دھل گئے کیسے ان کے گناہ مر گئے صحبہ پوچھتے ہیں لا یدھر کے حل کرنے والے مصطفیٰ مصطفیٰات میں آسانی پرمانے والے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو اے میرے صحابی جب انسان بڑتا ہے تو اپنے پیچھے اپنی لیے اولاندہ چھوڑ کے آتا ہے ایک عظیم قائم پڑتے ہیں تو اپنی پیچھے حفاؤں چھوڑ کے آتے ہیں ارامہ چھوڑ کے آتے ہیں اچھے جانشی چھوڑ کے آتے ہیں اچھے روز بکاں چھوڑ کے آتے ہیں تو جو اچھی اولاد چھوڑ کے آئے روحانی اولاد ہو یا جسمانی اولاد ہو حقیقی اولاد ہو یا معنی اولاد ہو یہ جو حضرت اللہ مرآہ صاحب کے حفاظ کرام بنا ہوئے ہیں یہ بھی روحانی اولاد ہے یہ روحانی اولاد ہے جو حافظ ہے عالم ہیں شیگ و خدا و دلیہا سے اور عالمی نہیں عالم گرد ہیں جہاں پہنچے ہیں انہوں نے دوسروں کو عالم بنا دیا ہے آقا فرماتے میں صحابیوں ہاں قبر میں آنے کے بعد انہوں نے ہر کی تنوی کی ہے روزہ تو نہیں رکھتا ہے حج تو نہیں کیا ہے مدرزہ تو نہیں بنایا ہے صدقہ تو خیرہ تو نہیں کیا ہے آوانِ صالحہ کا سلسلہ میں نے کتاب ہو گیا ہے مگر چھوڑ گیا ہے تو حافظ شویب جیسے چھوڑ گیا ہے سلسلی لان محمد جیسے چھوڑ گیا ہے مختی آدم ہند کانپل جیسے چھوڑ گیا ہے علمہ عرفان جیسے پتی جاتماد چھوڑ گیا ہے یہ جیسے حفاغ اے جیسے قرآن اے جیسے صوفی چھوڑ گیا ہے یہ ان کے بعد قرآن پڑھ بڑھ کے ان کے روح کو بخش رہے تو جب قرآن کی آیتیں دیکھی تو اللہ نے ان کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فروا دیا تو پھر کہیں گے آپ پولانا گنہے گار کے لئے قرآن پڑھا دیا گنہے گار کے لئے ملاد کے روحلہ منقض ہوئی گنہے گار کے لئے تازیت کی ہوئی وہ اسے آذر تو پاک تھے قریب نباز تو پاک ہے پر تلو سے گناہ پاک ہے آلہ حضرت پاک ہے مفتی آذر پاک ہے دادو شریعہ پاک ہے پہ ان لوگوں کے لئے آپ لوگ تازیت جلتہ بھی کرتے ہو اللہ مارے آس کے زندگی پاک صافتے ہوئی ہے پہ یہ پاک ہے یہ تو کرتے ہو تو سنیے گنہے گاروں کے لئے اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں پر دھو دیتا ہے اور نیکوں کاروں کے لئے اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات تو بلندی اتا کرماتا ہے اور ان سے لئے کرتے ہیں دوسری وجہ ہے آپ نے کیا اہل محلہ نے کیا عراقین نے کیا انتظامیں نہیں کیا ہم سب شریف میں پروردگار جتنا سواب اللہ مارے آس صاحب کو عطا فرمائے گا ان کا مجموعی سواب سواب جو کراکے ہیں ان کو ملے گا اور جو شریف ہوئے انہیں کے سواب کے برابر ان کے سواب میں کب ہی ہوئے اللہ ہم سب کو عطا کرنا دے گا سواب اللہ مزارہ گوار برمائے انتازیتی جلسے میں نہ حضور ریاض ملت ہمیں بھول پا رہے ہیں نہ ہم ان کو بھول پا رہے ہیں انہیں بھی میاں ہے ان کے درجات کی بلندی بھول رہی ہے ہمیں بھی میاں ہے جب ہی تو قرآن کہتا ہے خلق الموتا والحیاتا میں نے زندگی کے بعد حیات دی اے پرور دیگا زندگی دی تو پھر موت کو دیتا اور اگر موت ہی دینا تھا پھر زندگی نہ دیتا لفظ حیات لفظ ممات دونوں چار حرفی لفظ ہے مگر مانوی اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے حیات ہے زندگی میں بہانی ہو جاتی ہے حیات ہے خوشیہ امم روزیر میں رہیتی ہے حیات ہے ایک بچہ پرداد ہوتا ہے پورا خر خوشیوں میں عبر داتا ہے لیکن محیم ممات کا تذکرہ موت کا تذکرہ انسان کاپلے لگتا ہے انسان دردے لگتا ہے انسان دکھنے لگتا ہے مگر قائد ملت کی موت وحشت کی موت نہیں تھی درد کی موت نہیں تھی کرد کی موت نہیں تھی جو موت المومن تفوت مومن کا بریاں تفاہ ہے مومن کی بات تفاہ ایسا تفاہ دنیا میں کوئی نہیں سکتا نماز پڑھی تھی مقتدنہ نظرانہ دیا تھا خطاب گیا تھا مقتدنہ نظرانہ دیا تھے دوہت آبیس کے سلزلے میں آپ میں کوئی تفاہ دیا تھا مگر جیسے ہی مومن مرتا ہے نماز میں نہیں روزے میں نہیں حج میں نہیں زیارت حرمین میں نہیں مگر جیسے ہی مرتا ہے بے سالے یار ہوتا ہے مصطفیٰ کے جنبے جہاں گناتا ہے جیسے ہی مومن مرتا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے زیبا کے زیارت ہوتی ہے اس لیے تو پاکہ فرماتے ہیں مومن کی موت تحفہ ہے تحفہ لے کے لیے آؤ اس لیے میرے دوستو میرے عزیزوں ہم ایسی تازیت کے جلسے میں ہم اللہ مریات کو یاد کرتے ہیں کہ جانیبین سے خائدہ ہے جانیبین کو خائدہ بھی لگا ہے اسی ہمارا عقیدہ ہے کہ مردوں کے ذکرے سے زندوں کو اور زندوں کے ذکرے سے مردوں کو خائدہ ملتا ہے اگر ہمارے کارنا میں سے ہمارے آفالے صحیح سے ہمارے آفالے صالح سے مردوں کو خائدہ نہیں پرچھتا جانے والوں کو خائدہ نہیں پرچھتا تو پھر مصطفیٰ جنازے کی نماز پڑھنے کا حق پتہ دیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندوں کے کام سے مردوں کو نہیں نیتا تو پھر کہو جنازے کی نماز کیا مردے پڑھتے تیرے دادہ ہاتھیں پڑھتے تیرے بڑے عقو پڑھتے تیری بیوی پڑھتی پڑھتا تُو ہے زندہ ہے پڑھتا بیٹا ہے زندہ ہے پڑھتا استاد ہے زندہ ہے تو پھر جب زندہ پڑھتے ہیں تو زندوں کے ہی سے مردوں کو در پیدا ملتا ہے مانوئن بھی ہوا کہ زندوں کے کام سے مردوں کو ملتا ہے مردوں کے کام سے زندوں کو ملتا ہے ایک لمبہ مضمون ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے بس چلتے چلتے دعا کرتے ہیں پروردگارِ عالم آپ جیسے حفاظ کے ذریعے علماء کے ذریعے ان کے شابیوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ جن کو فی علماء ریاض صاحب نے مرکزیت سے پاہ کر کے شہر کام کی مردوں کا مکھایا تھا یہ باب ریاض سے آباد آلے کہ یہ درخشندہ ہمیشہ رہے گا اور ہم مرکزیت کے ساتھ قرمی تھے آج بھی رہیں گے یہ ہمارا بات ہونا چاہیے بلخصوص مجھے اللہ میں رہے ایسا قائد ملت کے حفاظ کی آباد ہونی چاہیے ان کے شاہیزوں کی آباد ہونی چاہیے ہم کاندے سے کاندہ آپ کا ملائے رہیں گے انشاء اللہ بلجلال باب ریاض میں کبھی نہیں مرکزیت نہیں آبے گی تادمِ حیات ہمارے اور آپ کے اس شہرِ کانپور میں ان کا نام زندہ رہے گا ان کا کردار زندہ رہے گا ان کا قائدانہ کارنامہ زندہ رہے گا ان کے مدر سے کی ملیات پر ان کا نام و نشان زندہ رہے گا اور ہم اللہ خواہ صاحب کے سامنے کہتے ہیں جس تک کبرستان میں آپ نے دخل کیا ہے وہی صدق دل بازے پر ایک باب ریاض کا بڑا ساگیر بڑھ رہا جائے تاکہ معلوم ہو کہ جب سے قائد ملت ہی حرام نہیں فرماتے صرف یہ گیر تھا اب گیر باب ریاض کے نام سے بن گیا ہے یہ جب تک ہی نشان ہی حرام تاکہ قوم ہمیں یاد کرے جو کو حضرت السلام کی یادوں کو مٹا دو گے ایک مومن ایک زندہ دل قوم کی پہچان یہ ہے اسلام کی یادیں باقی رکھی جائے اسلام کو زندہ رکھا جائے ان کے کردار کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہم زندہ رہیں جس دن ان کو تم مٹا دو گے ان یادوں کے بریات پر تم بھی مٹ جاؤ گے تمہارے بے کونس نشان مٹ جا دیں گے خلط الموتہ والحیاتہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بعد موت پیدا کیا تاکہ تم آزمائے جاؤ تم میں سے پاک بہتر عمل کر کے آیا ہے کون اچھا سیلہ لے کے آیا ہے ہم آل ساہلیہ لے کے آیا ہے علمہ ریاض کہیں گے ہم مدرسہ بنا کے آئے ہیں مسجد بنا کے آئے ہیں حرفات پیدا کر کے آئے ہیں علماء دے کے آئے ہیں اور شہر کالپور کی قیادت کے لیے اچھے باوتار سند یافتہ مفتی اور سند یافتہ قاضی دے کے آئے ہیں سند یافتہ ہم آلینہ ہم آلینہ ہم آلینہ ہم آلینہ